انصدار دشتر قدی عدالت اسلامباد میں پی ٹی فی پارلیمنٹ حملہ کیس کی سمات ہوئی عدالت نے وزیر اطراعات خیر پخت انخواہ شوکہ جیوسف ضئی کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں ناقابل زمانت وارنگ مسلسل عدم حاضری پر جاری کیے گئے ہیں عدالت نے شوکہ جیوسف ضئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے تو یہ تمام صورتحال جو ہے اب آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے احتوشام قیانی احتوشام بتائے گا شوکہ جیوسف ضئی کے حوالے سے کیا تفصیل مزید سامنے آئی دیکھیں انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت میں آج پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کی سمات ہوئی ہے یہ سمات خصوصی عدالت کے جج کوسر عباس زیدی نے کی عدالت میں خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاعات جو شوکت یوسف ضئی ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں یہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی جانب سے مسلسل عدم حاضری کی بنا پر ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے پولیس کو کہ شوکت یوسف ضئی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے جبکہ چھوکت مزید کارکنان ہیں جو تحریک انصاف کے جن پر مقدمات درج تھے ان کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں اور جو دیگر رانوما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن میں شفقت محمود شاہ محمود قریشی اور دیگر ہیں ان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جس کو عدالت نے منظور کر لیا جبکہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سمیت کچھ دیگر ارکان نے بھی حاضری سے جو بریت کی درخواست دائر کی تھی اس درخواست پر سماعت آج نہیں ہو سکی یہ سماعت اب آئندہ جو کاروائی ہوگی عدالتی اس پر ہو سکتی ہے شکریہ ایدر شام آپ نے ہمیں آگاہ کیا